نمسکار سواگت ہے آپ کا زی بہار جھارکھنڈ میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیاین وقت ہو چلا ہے سو شہر سو خبر کا فٹا فٹا انداز میں دکھائیں گے تمام خبریں اپیندر کشوہ نے بی ایس پی اور جی ایس پی کے ساتھ گھٹ بندھن کیا ہے آر جی ڈی سے سمجھوتا نہیں ہونے کی صورت میں کانگرس نئے پلان پر کر رہی ہے کام کانگرس چھوٹے چھوٹے دلوں کو لے کر تھرڈ فرنٹ بنا سکتی ہے پٹنا میں آر جی ڈی ویدھائک کا کانگرس پر بڑا حملہ آر جی ڈی ویدھائک سنجائی آدو نے کہا کانگرس کے کچھ نیتا جی ڈی او بی جے پی کے ایجنٹ جیسے کانگرس کے بڑے نیتاؤں کو دخل دینا چاہیے آر ایل ایس پی کے راستی پردھان مہا سچیو مادھو آنند نے پارٹی کی پراتھمک صدستہ سے دیا استیفہ اس تیفہ کے بعد مادھو آنند نے کہا کہ وہ راجنیتی کے ذریعے دیش اور راجے کی جنتہ کی سیوہ کرنا چاہتے تھے لیکن آر ایل ایس پی میں رہ کر یہ سمبھاؤ نہیں ہو پا رہا تھا پٹنا میں مکھے نیرواچن آیوکت بیہار انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ بیٹھے گھنے سی آر پی ایف سی آئی ایس ایف سیما سرکشابل سمیت نئی سرکشا ایجنسی کے ادھیکاریوں کے ساتھ چناؤ تیاریوں پر چرچا پٹنا میں مکھے نیرواچن آیوکت سنیل اروڑا نے بھین راجنیتک دلوں کے پرتنیتیوں سے ملاقات کی سبھی پارٹیوں نے ویدھانسوا چناؤ کو لے کر اپنی بات آیوک کے سامنے رکھی اینڈیا میں بھی سیٹ شیئرنگ کو لے کر نہیں بن رہی بات ال جے پی نے ابھی صاف نہیں کیا رخ ختم ہو چکی ہے سمیسیما دیویندر فڑنوی سمیت کا یہ آلانیتہ پہنچے دل یو پی کے ہاتھ رس گینگ ریپ معاملے میں پٹنا میں بھی آکروش ستھانیے لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا لڑکیوں نے کندرسرکار سے سخت کار روائی کی مانگی چھپرا کے مشرق میں بار پیڑتوں نے جی آر کی راشی نہیں ملنے پر سڑک جام کر دیا گرامینوں نے مشرق فرکھنڈنچل کاریالے کے سامنے ایس ایچ نبے مکھے مارکو کو جام رکھا سیتا مڑی سے شیوہر کی سانسد رما دیوی کی دبنگائی کا ویڈیو خوب وائرل ہوا ویڈیو میں رما دیوی سون ورسہ ویڈیو امپرکاش کو پاور کا دھونس دکھاتی نظر آ رہی سانسد ویڈیو پر پندرہ سو روپے لینے کے بعد غریبوں کے راشن کارڈ بنانے کا آروپ لگا رہی ہیں جو سرکاری سسٹم میں بھرست اچار کی پول کھول رہا ہے پٹنا میں چوروں نے پرخیات لے کک فنیشون ناثرینو کے گھر میں سیندھ ماری کی اور نگدی سمیت کئی ان کی مہتوپون کرتیوں کے علاوہ اس کی مول پرتی بھی ساتھ لے گئے چوروں نے دیر رات بند کر گھر کا دروازہ توڑ کر گھر میں چوری کو انجام دیا ہے پولس ماملے کی جانچ کر رہی جہان آباد میں مچھلی مارنے کو لے کر ہوئے بیواد میں دو پکشوں میں مار پیٹ ایک پکش کے لوگوں نے بازار سے گاؤں لوٹ رہے پٹنا سٹی کے نیشنل آئیو اتیس پر تین کی سنکھیا میں آئے لوٹے رہے ٹرک چالک سے کیش اور موبائل لوٹ کر بھاگ رہے پولس کرمیوں نے محقے پر انہیں گرفتار کیا مزفرپور کے برہمپورا تھانک شیطر میں نشے مدھوت یوک سڑک پر ہنگامہ کرنے سے مانا کرنے پر پولس سے اُلج پڑا اس کے بعد پولس کرمیوں نے اس کی بیچ سڑک پر پٹائی شروع کر دی کیمور میں کورونا جانچ کرنے پہنچی ٹیم کو بندھک بنانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو کیمور زلے کے چین پو تھانک شیطر کے شیرپور گھاو کا ہے جہاں کورونا ٹیسٹ کے لیے جانچ ٹیم پہنچی تھی پٹنا سٹی میں پولس کی سگھن چیکنگ اور چھاپے ماری ابھیان جاری گپت سوچنا کے آدھار پر دیسی کٹا اور دس زندہ کارتوس کے ساتھ اپرادی کو گرفتار کیا ہے پٹنا سٹی میں پولس نے ہی رکشا چوری ماملے میں گروہ کے تین سدسیوں کو کیا گرفتار گھوچپور میں پریوان ویباق کے آئیو اور ان کی گاڑی میں سوار لوگوں کے ساتھ مار پیٹ اور ہنگامے کا ویڈیو سوشل میڈیا پرتیجی سے وائرل یا ویڈیو سندیش تھانک شیطر کا بتایا جا رہا ہے اور انگراباد میں ضبط کی گئی 3770 لیٹر دیسی ویدیشی شراب نشٹ کی گئی کٹیار میں گھر میں بھیشن چوری کی بارداد کو انجام دیا گیا جو آبھوشن سمیت لاکھوں کی قیمتی سامان اٹھا کر چلتے بڑے نالندہ زلے کے دیپنگر تھانا علاقے میں ہائیوے پر ہوئی سڑک درگھٹنا میں کبڑڈی کے نیشنل کھلاری دھیرت سنگھ کی موت ہو گئی دو انیس ایوگی گمدھی روپ سے گھائل ہو گئی پٹنا سیٹی کے بائی پاس تھانک شیط کے نیشنل آئیوے تیس فور لین اور لنک روڈ پر پولیس سکریہ ہو کر فور ویلر اور ٹو ویلر گاڑیوں کی زگھن تلاشی کر رہی کل سے شروع ہونے والے نامانکن کی پرکریہ کو لے کر اور انگراباد کے زلہ نرواجی پتادکاری ساہ زلہ دکاری نے چناؤ سے جڑے زلہ ستریے سبھی کوشانگوں کے ساتھ بیٹھک کی مونگیر میں ڈی ایم راجیش میڑا نے سماہر نالے پرسر کے سامنے مطداتا جاگرکتا ابھیان کی شروعات کی ڈی ایم نے کہا کہ زلہ میں 28 اکٹوبر کو مطدان کی تھی نردھاری تھے سیتہ مڈی زلہ میں لگاتار ہوئی بارش سے لخندے ہی ندی کے جلستر میں بڑھوتری کئی پریوار وستحاپیت ہو کر اونچے ستان پر شرن لیے ہوئے ہیں موتیہاری کے کچھ علاقوں میں باڑھ نے پھر ست دستک دے دی ہے سکرہنا ندی کے جلستر میں ہوئی وردھی سے سگولی کے کئی جگہوں پر کٹا ہو رہا ہے کٹیہار کے کئی پرکھنڈوں میں جلجماؤ اور ندیوں میں جلستر میں وردھی سے تڑبند کے نچلے علاقوں میں بڑی آبادی کے سمکش ان کے دانے سے لے کر رہنے کی سمسیہ ہے ارول زلہ مکھیالے میں ڈی ایم رویشنکر چودری کے نترتوں میں مطداتا جاگ رکھتا ریلی نکالی گئی ڈی ایم نے لوگوں سے مطدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے ساتھ مطدان کرنے کی شبت دلائی کشنگنج زلہ ایوم سترنی آدھیش منوش کمار پرثم نے پیپلا اسٹھت بالی کا اگرہ کا نیریکشن کیا بالی کا گرہ میں رہنے والی بالی کاؤں کو سرکار کی اور سیدھی جانے والی سوگدھاؤں کی جانکاری بانکہ زلے کے کٹوریا پرکھنڈک شیطر میں گھور مرا پنچائد کے کڑوا مارنی گاؤں میں آزادی کے بعد بھی وکاس کی روشن نہیں پہنچی ہے سڑک نہیں ہونے کے چلتے لوگوں کو پیدل چل کر علاج کے لیے کٹوریا ریفلر اسپتال جانا پڑتا ہے اور انگیاباد میں بجلی پر یوجنا نپی جی سی کے نرمان کاری میں جوٹی کمپنی کے سیکڑوں مزدوروں نے کپنی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بقائے بھگتان کی مانگ کر رہے ہیں مدوبانی کے جائنگر میں نیشنل آئیوی 227 نرمان کاری کے لیے اتکرمیت زمین کو پولیس بلکی اور سے اتکرمیت مکت کرائے گیا دھمکہ سیٹ سے جی ایم ایم کے امیدوار بسند سورین میدان میں ہیں اور دعویٰ کیا ہے بسند سورین کی جیت پکی ہے بیجے پی سے ابھی امیدوار کے نام کا اعلان نہیں ہوا ہے بیجے پی سرکار کے نو مہینے کے کام کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے بیجے پی کو لگتا ہے کہ وہ 2014 کے نتیجے کو دہرائے گی اور دھمکہ میں جیت درچ کرے گی کیندو سرکار کے کشی بل کے سمرتن میں رانچی سے بیجے پی سانسط سنجے سیٹ نے پریس کانفرنس کی کہا کشی بل بھارت کی آزادی کے بعد کسانوں کے حط میں سب سے بڑا کام سنجے سیٹ نے کہا کہ کسانوں کی محنت کی کمائی بیچولیے کھاتے تھے ان کے دام بھی وحی تیہ کرتے تھے وہیں جی ایم ایم کا کہنا ہے کہ یہ پرانی مہاجنی پرثا کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش ہے کرشی منتری بادل پتر لیکھ نے کرشی بلکو ڈیتھ وارنٹ بتایا ہے کہا کسانوں کی رکشہ کرنا ہمارا دھر میں ہے راجسرکار دو ہزار کروڑ کی کرزمافی کرنے جا رہی گری ڈی میں اویرد شراب کے کاروبار میں فرار چل رہے پورو وارڈ پارشد شیمہ آزاد گرفتار بیہار میں چھپا کر چل رہا تھا کاروبار ہجاری باک چوہ پارن تھانک شیطر کے تاجپور میں چھاپے ماری ایک بیقتی کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا گیا ہے نکلی شراب بنانے کی فیکٹری کا خلاصہ پاکڑ میں گاڑی میں بیٹھے تین لوگ توڑائی ندی میں گرے گاہن والوں نے ندی میں چھلانگ لگا کر سبھی کو بچایا چطرہ میں پائے گئے کل 1160 پوزیٹیو ماملوں میں سے اب تک 952 مریض ٹھیک ہو کر گھر لوٹ چکے اب زیلے میں 215 ایکٹیو کیس رہ گیا ہے کوویٹ سینٹر میں ان کا علاج چل رہا ہے کورونا سے ساتھ لوگوں کی اب تک موت ہوئی تھی گریٹیو میں دبنگوں نے گھر میں گھس کر مار پیٹ کے ساتھ توڑ پھوڑ کی دبنگوں نے گھر میں موجود یووٹیوں کے ساتھ چھڑکھانی کی پیڑت پریوار نے پولیس سے جانچ کر دوشیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی دھنباد زیلے کے بسوریا پانچ نمبر جنگل میں ایک اگیات ویکتی کا شو ملنے سے سنسنی پھیل گئی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی پولیس نے شوکو برامت کر ماملے کی چھانبی شروع کر دی ساحب گنجن نگر پربھاگ کے انسپیکٹر سہ مرزا چوکی تھانا پربھاری دھرم پال کمار کو ڈی آئی جی سنتھال پرگنا نے یووٹی کے ساتھ چھڑکھانی کے ماملے میں سسپنڈ کیا ہے رانچی کے لالپور میں اینو ایکس سیکیورٹی دفتر میں ہنگامہ کاریالے میں پہنچ کر لوگ کر رہے ہیں ہنگامہ کمپنی کے ڈیریکٹر کی پیڑت لوگوں نے کی پیٹائی رانچی کے کئی یوواؤں کو نوکری دلانے کے نام پر تھگی کاروپ نوکری دلانے کے نام پر لوگوں سے ایک ہزار سے لے کر پندرہ سو روپے تک کی وصولی رانچی میں بائیک چوروں کے گروہ کا بھانڈہ پھوڑ ہوا ہے ارگوڑا پولیس نے گروہ کے سرگنا کو گرفتار کیا ہے آروپی نے نشر کی لت کی وجہ سے چوروں کا ایک گینگ تیار کر لیا تھا ہجاری باقے کٹکم داگ تھانک شیطر میں خننن مافیا پر بڑی کارروائی کی گئی ہے خننن بھاگ اور ونویبھاگ کی ٹیم نے قریب ڈیر درجن ٹریکٹر زپ کیے پاکود ایس پی نے لوگوں کو سائیبر اپرادیوں سے بچنے اور سترک رہنے کی اپیل کی ہے ایس پی نے عام لوگوں سے موبائل فون پر کسی طرح کی جانکاری نہ دینے کی اپیل کی دھنباد ریلوے سٹیشن پرسر میں دو مہیلاؤں کی جم کر پٹائی کر دی گئی بچہ چور گیروں کا سدستے ہونے کے شک میں لوگوں نے مہیلاؤں کی پٹائی راجدانی رانچی دھومرپان مکت زلا گھوشت رانچی اپایوکت چھویر انجان نے کی گھوشنا تیمانکوں کے مطابق خوشکے گی تمباکو پدارتوں کی بکری کوٹپا دو ہزار تیرہ قانون کا اُلنگھن کرنے پر ہوگی کارروائی کوٹپا کے اندر آنے والے سبھی گائیڈ لائن کا سختی سے کرنا ہوگا پالن زلا اسٹر پر ٹاسٹ فورس کا گھٹھن کوٹرما کے نقسل پر بھاوید سدگاوہ میں سینیٹری پیٹ بینک کی اسٹھاپنا کی گئی تیجسوینی پر یوجنا کے تحت سدگاوہ پرکھنٹ کے مرچوئی میں سینیٹری پیٹ بینک کی اسٹھاپنا ہوئی اس پیٹ بینک کا مقصد مہاہواری کے دوران کشوریوں کو سوچھتا گھپرتی جاگروک کرنا ہے سکشم کشوریوں کی طرف سے دان کیے گئے سینیٹری پیٹ کا سٹاک ہوگا دھنباد کے جھریہ آگنی پربھاویت شیطر میں ایک بار پھر بھرود حسان کی وجہ سے بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹلا بی سی سی ایل کے ایریہ نمبر دس کے لودنا کولیری کے ملہ حپٹی میں بھرود حسان کے بعد موقع پر افرہ تفریح مجھ گئی اور دو گھر زمین دوز ہو گئی لاتے ہار کے منکہ انچل میں سی او کے ڈرائیور پر غریبوں کو بانٹے جانے والے راشن کی ہیرا پھیری کرنے کا روپ لگا ہے ڈرائیور گودام سے راشن اٹھا کر اس کی کالا بازاری کر رہا تھا پاکپور زلے میں پوشن مہابیان کے انتم دن زلے کے سبی پرخندوں کے آنگن باڑی کندرو بے ویبھن نترہ کی گتیویدھیوں کا آیو جنگ کیا گیا رانچی میں درگا پوجا کو لے کر تیاری چل رہی ہے مورتیکار مورتیاں بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں جھارخند میں بنگال کے بعد شاندار طریقے سے درگا پوجا منائی جاتی ہے گریٹی ہمیں ہاتھی نے ایک ویاکتی کو کچل دیا اس سے یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد گرامیڈوں میں دہشت کا ماہول ہے پشم سنگھ بھوم زلے کے جھینک پانی پرخند کے قریب ایک درجن گاؤں کے لوگ پردوشن کی مار جھیلنے کو مجبور ہیں جھینک پانی پرخند کے نوہ گاؤں میں سائن سپنج فیکٹری سے نکلنے والے کالے دھویں سے عام لوگوں کے ساتھ پریعاورن پر بھی برا اثر پڑا ہے بابری ودھونس ماملے میں اٹھائیس سال بعد اٹل آڈوانی مرلی سمیت 32 آروپی بری کوٹ نے کہا سی بی آئی سبوت نہیں لاسکی دھانچہ آگیات لوگوں نے گرائیا سی بی آئی کی وشیش عدالت نے کہا بابری ودھونس گھٹنا پور ونیوجت نہیں تھی اچانک ہوئی گھٹنا تھی کوٹ نے کہا آراجک تتو نے گرائیا دھانچہ نیتاؤں کی بھومی کا کہ ساکش نہیں بی جے پی کے نیتاؤں نے اسے روکنے کا پریاس کیا تھا سی بی آئی نے جو ویڈیو داخل کی تھی اسے کوٹ نے ٹیمپرڈ مانا کوٹ نے کہا ویڈیو کو سیل بند لفافے میں نہیں جمع کیا گیا تھا ویڈیو کانفرنسنگ سے کوٹ کی کاریواہی میں شامل ہوئے تھے لالکش نادوانی اور مرلی منوہر جوشی کوٹ کے فیصلے کو لالکش نادوانی نے بتایا بہت اہم کہا آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن فیصلے آنے کے بعد سبھی نے لی رہت کی سانس آڈوانی کے گھر باٹی گئی مٹھائی مرلی منوہر جوشی نے کہا شڑیانتر نہیں جن آندولن تھا نیای کی جیت بتاتے ہوئے کہا ہے جے جے سی آرام سب کو سنمتی دے بھگوان ویڈیو پی نیتا لالکش نادوانی سمیت سبھی نیتاؤں کے بری ہونے کو رکشمنتری راجنات سنگھ نے جتائی خوشی کہا دیر سہی سہی لیکن نیای کی جیت ہو فیصلے پر ساکشی مہاراج نے دی سب کو بتائی آج کے دن کو بتایا احتحاظ سے جفریاب جلانی نے بابری ودھونس میں کوٹ کے فیصلے کو بتایا قانون کے خلاف کہا ہائی کوٹ میں دیں گے چنوٹی مولانا شاہد نوری نے بابری ودھونس معاملے میں آئے فیصلے پر جتایا اعتراض آج کے دن کو بتایا کالا دن حسد الدین او ایسی نے آج عدالت کی تاریخ کا کالا دن بتایا سوال اٹھاتے ہوئے کہا کیا جادو سے گرا مسجد اول انڈیا ایمام اسوسییشن کے ادھاکش ساجید رشیدی نے فیصلے پر جتائی ناکھوشی کہا فیصلے کے بارے میں پہلے ہی پتا تھا بابری ودھونس معاملے میں سبھی آروپیوں کے بری ہونے پر بولے اکبال انساری ہمپورٹ کے فیصلے کا سمبان کرتے ہیں ہاتھرس گینگ ریپ معاملے میں سی ایم یوگی نہ کیا ایس آئی ٹی کا گھتن سات دن میں سونپی جائے گی ریپورٹ یوپی سرکار کی ایس آئی ٹی میں دلیت اور محلی آدھکاری بھی شامل سی ایم نے کیس کو فاسٹ ٹریک کوٹ میں چلانے کے دیئے نردش ہاتھرس کی گھٹنا پر پردھان منطری نے سی ایم یوگی سے کی بات کہا دوشیوں کے خلاف گڑی سے گڑی کار روائی کی جائے ہاتھرس میں اس تھانیے لوگوں نے پولس ٹیم پر کیا پتھراو گاؤں کی محلاؤں نے ڈی ایم کی کار کا پیچھا کیا قویت کے شیخ صباح علو احمد کا 91 سال کے عمر میں ندھن پی ایم موڈی نے کہا بھارت نے ایک قریبی دوست ہویا نیپال میں چین کے خلاف بڑھتا لوگوں کا غصہ ستھانیے لوگوں نے چائنیز ایمبیسی کے سامنے پھونکا چینی راشپتی جنپنگ کا پتلا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ہوا ہوا کا رساؤ لیکن ناسا نے کسی بھی خطرے سے کیا انکار ارمینیا اور اجربیجان کے بچ یودھ جاری ارمینیا نے اپنے لڑاکوں ویمان کو ترکی پر گرانے کا عروف لگایا مشن منگل کے بعد یو اے ای نے اب مون مشن کو لانچ کرنے کا کیا اعلان سال دوہزار چوبیس میں یو اے ای چاند پر مانو رہت انترکشیان بھیجے گا کل سے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارٹ کے بدل جائیں گے نیم ایس بی آئی سمیت کائی بینکوں نے اپنے گراہکوں کو بھیجا ایک اکٹوبر سے نہیں بکے گی پرانی مٹھائی استعمال کی سمیہ سیمہ کاروباریوں کو بتانی ہوگی انیواری بھارت پیٹرولیم کارپورشن لیمٹیڈ پر بولی لگانے کی سمیہ سیمہ بڑھی ڈیڑھ مہینے بڑھا کر سولہ نومبر تک ہوئی گر گئے سونے کے باہو دو سو چھاسٹھ روپے کی گراوٹ کے ساتھ پچاس سیزار تین سو چھاسٹھ روپے پرتی دس گرام چاندی میں زبردست گراوٹ صفائی کے نام پر ٹرینوں سے ختم ہو سکتی ہے پینٹری کار آل انڈیا ریل ویمنس فیڈریشن نے ریل منٹرالے کو دیا استجھاو کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیری کھلاڑی عبدالز سمدھ نے آئی پیل میں کھلا ڈیبیو میچ حیدر آباد سے کھیلتے ہوئے عبدال نے سات بال میں بنائے بارہ رہا آئی پیل میں سن رائجرز حیدر آباد کی جیت کا خاتہ کھلا حیدر آباد نے دلی کو پندرہ رنوں سے دی شکست 163 رنوں کے لفش کا پیچھا کرنے اتری دلی کی ٹیم 147 رن ہی بنا پائی راشد خان اور بھونیشور کمار کے جال میں پھنسے دلی کے بھلے باز چننہی سپر کنگز میں اب نہیں ہوگی سورش رہنا کی واپسی ٹیم سے رہنا کا ہٹا نام رہنا ٹوٹر پر چننہی کو پہلے کر چکے ہیں انفالو سوشاند کی باد بیہار کے رہنے والے ایک اور ایکٹر کی ممبئی میں سندگد پر سیٹیوں میں موت اکشت کے پریجنوں نے ہتیا کا روپ لگایا بولیوڈ ایکٹریس کنگنا رنوٹ فلم تھلائی بھی کے لیے ڈانس رہرسل انہوں نے شروع کی کمیلاڈو کی دیوانگت سی ایم جی لیلیتا کی بائیوپک ہے تھلائی بھی بگ بوس چودہ میں دکھیں گی رادہ ماں میکرس میں پرو مو کیا ریلیز تین اکٹوبر کو شو کے پہلے اپیسوڈ کا ہوگا پریمیر مشہور ڈیریکٹر شکر کپور بنے ایف ٹی آئی آئی کے نئے چیئرمین منسٹری آف انفرمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ نے انہیں اس پد کے لیے کیا نیو اور سا شہر سا خبر میں فلحان